بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم ناظرین اور سامن ایک مجھے وائس میسج موصول ہوا ہے یہ گاؤں ہے بگوال تحصیل کھاریاں کھاریاں کے قریب ہی ہے بگوال گاؤں ہیں اور وہاں سے ایک فریزین نسل کی گھائی ہے اور تازہ سوئی ہے تازہ اس کی ڈیلیوری ہوئی ہے اور یہ آج یہ سمجھ لیں کہ آج منگل ہے اور تقریباً ایک ہفتہ ہو گیا اس نے اس کی ڈیلیوری ہوئی ہے اور تھوڑی کمزور ہے اب اس کی دیکھ بال کے لیے یہ ہماری بیٹی ہے بگوال سے وہ کیا پوچھ رہی ہیں سلام علیکم ڈاکٹر سة خورتھ سمیل آمدیا ہے ہاں جی میں نے دیکھی آمدیا اس بات سے باندیا چاہی دائیا تو باندیا ریبنی باندیا لیکن وہ فیڈی لائے میں اپنیوں فیڈ اور اس جو سمیل آمدیا ہے ہاں زائر ہے او سی بزاروں لائے کر وہ خیلو باندیا کوئی ایسی چیز صوچاری سپائی ٹھیک ماراو گئتا السلام علیکم ڈاکٹر شاہ یہ طاقت ٹھیکے لانے ماز تا سکتے ہیں اللہ اکبر اچھا ماشاءاللہ ڈاکٹر صاحب تشتہ پیر آپ کے ہی نکلے ہو پندر ہے ساڈ کول آجی ماشاءاللہ ماشاءاللہ چھوٹھی جی لییے دین ہیں دینیار اکی vraag ہے دو ہوتے ہیں ایک بچھی مار گئی پیچھا ہے چہوو ہیں ہاتھ انشاءاللہ میرا بیٹا میرا بیٹا میرا بیٹا فکر ہی نہ کرو اے بہترین ہو جائے گی اے جڑی تازہ سوئی ہے ایک آفتہ بھی نہیں ہویا آج منگل ہے نا پچھلے بودھنوں میں سوئی ہے تے جیر شرط سہی سٹ دیتی ہونا انچاءاللہ اور انہوں میرا شڑا دیتا ہے سٹنا ہے وہ دے واسطے میں ایک فارمولا دینا ہونا سو گرام سفیہ زیرہ سو گرام ہی علسی سو گرام ہالیوں دو سو پنجا گرام گلاب دے پھول دیاں پتیاں تے کوئی پنجا گرام ویچ مٹھا سڑا اے روزانہ دی بونی آتے چار پانج دے آڑے دے ہوگے تے دی صفائی بڑی اچھی ہو جائے گی جو صفائی اچھی ہوئے گی اور اوستو باد یہنوں ونڈا شنڈاوی دیرنے آ آلی ونڈا دی رامنال پانائنوں اور پہلا مہینہ تقریباں وی پنجی دے آڑے ونڈا پہے کے نی پانا یہ یاد رکھنا انہوں یہ خوشک ونڈا ہی دینا ہے تے دیکھو بزاری چیزاں بزاری ہوندی آنے اور جیڑے لوگ بزاری سالنے یا بزاراں تو کھاندے او گال ہو رہے جڑی کار بڑنی ہوئے او دا گالی او دا سوادی اور ہوند ہے دو جائے تو انپتہ ہوند ہے کہ کی کی چیز پہی ہے ٹھیک ہے نا تے ایسے طرح میں تو انہوں فارمولا ایک دے دینا بڑے سارے نے دو دیل گاما باستے ایک بڑا ہی میرا مجرب جا ایک فارمولا ہے اوہ تسی اگر بنا سکو چیزاں مل جان تے پھر ٹھیک ہے خال جڑی ہے نا بناولا یا بڑے میاں دی خال جڑی کار بناولا انو آدے نے دس کلو گرام سو کے جی دا میں فارمولا دے دینا تُسی پنجا کے جی بنا لوں پر بے شک یا تھوڑا بنانے تھوڑ بلکہ تھوڑا بنانے کے تے اوز تو سٹارٹ کرو اوری اوری کر کے بتاندے جانا تے کی خیال ہے تو انہوں دس کلو دا بنا دیا دس کلو دا بندہ چلو ایک کلو لیلو نا کھاڑ بنو لہ تے کوئی کوئی دو کلو دے برابر کوئی لیلو ایک میز گلوٹن مل دا یعنی مکعی دا اے سمجھو برادہ ہی ہوندہ او کوئی دو کلو او پالو چوکر جڑا ہے چوکر جڑا ہے چان بورا نہیں ہوں گا اے کوئی ساڑ ترہ کلو اے پالو اے ستو باد ایک بنو لہ میلو بھی مل دا نا اوہ دی کوئی لڑنی اگر میز جائے دا ٹھیک ہے نا اوہ دا کھاڑ بنو لہ جڑی ہے اوہ دا تو انواقی یعنی ایک کلو او پانا ہے اگر بہتا ہویا دا ڈیڑھ کلو پا دیا جا کھاڑ بنو لہ اور اے سترہ اے شیرہ مل جان دا ہے اے انواقی ہیں اے شیرہ راب اوہ انگریزی چان دا ہے مولیسز اے جنیاں دیاں اے شوگر ملان اے اتھو مل دا ہے اے مولیسز اے نا ملے تے گوڑ دا کاری شیرہ بنا لی دا ہے گوڑ دا کس طرح بنانا ہے کار دے گوڑ دا چول تے پکان دے ہوگے بنا دے ہوگے منو تو بڑے مزے جو دوں کدرے میں آیا تو سب کو گوڑ دا چول کھانگا تے گوڑ دا اے بکے دا اوہ دا شیرہ بنا لو ٹھیک ہے میری جان تے کار کے اے کار کے اے کار کس دو لٹر دے برابر اوہ بھی بیچ پا دو تے سو گرام اے دے بیچ پا لو کھانا لہا نمک جا اے نیون دا نمک خوردنی اے نو آنے یا آئیوڈین ملانمک اے تُسی سو گرام اے پا لو اے ترہا ڈی سی پی پاوڈر مل جاندہ ہے اوہی کو ادبا اوہی پا لو تے اے سی طرح اے بنا لو بسم اللہ کر کے بڑا بہترین ایک ونڈا بان جائے گا یہ دے میں بڑی سار فارمولے دیتے ہیں اوہ تُسی دیکھو گے ہزار تو زیادہ تے تین ہزار تو زیادہ تے اے فارمولے تا انہوں اے مل جانگے ونڈیاں دے ہوتے ہی اوہنا بچے جڑا پرساندہ ہے جڑی چیز رام نال مل دی انہوں نے بنا کے کاردہ ونڈا کاردہ ہی ہوندہ ہے اور ہر ترن لٹر دودھ دے ہوتے ایک کلو دینا ہوندہ ہے اگر چھے لٹر دودھ دین دیئے دو کلو دین ہے ونڈا تے جے نو لٹر دین دیئے تے تین کلو دین ہے ایسے ترہی ہر تین لٹر دے ہوتے ایک کلو ونڈا دیئے اوہ دنال سیتھ بھی اچھی رہن دیئے ٹیکے لان دی کونی ہے یہ لوڑ جدو ٹیکے لانے پہ اوہ پھر دسانگا آلی ضرورت کونی ہے یہ انجی خوراک نالی انہوں بہترین کارنو ٹھیک ہے آئیے چھو اس کے تازہ تازہ سوئیے پہلے میں شاہ سٹھ لے اوہ اس تبات نالی ونڈا جڑا سٹارٹ کرے آجے خوشک ونڈا دے آجے ٹھیک ہے نا آوے دا کام از کان کھائے شاہل تے پاؤو کھائے پاؤو تے نال بیچھو دے چوکر پا لیا کوئی تھوڑا جا شیرہ تو کوئی نمک شمک پا لیا اے میں تو انہوں سکھا جاوی لاج داس دانگا بناندہ تریقہ تو انہوں بار جانی نا پوے تو انہوں کسے کو لیاں ہو دے چھو سمیل لان دیئے اے دے سمیل بھی نہیں آئے گی این شاہلات اللہ تو انہوں دے خوش ہوئے گا دود بچوں بھی نہیں آئے گی جے دود چھو بھی آئے او دے واستے بھی مندس ہے آجے این جی کھ ٹھیکہ لانے دود چھو بھی سمیل آوے تو ختم ہو جان دیئے ایسے طرح اگر دود کٹ دیں دیئے تو دود بدا ہی دے کس طرح ہے او دود دے بچی کوئی عد پا سفید زیرہ راتی پے دے دے دو لٹر دود چھوکے لٹر دود دے بچ بھی پے دے ہو سویرے ہو دے چھوک پا ایک شکر پا کے رڑک کے انہوں پلا دے ہو اے روز دیو چار پانچ دے آڑے دو دیکھو دود کس طرح بدان دیئے دو دی دو دو جان ہے تو انشاءاللہ تعالی ٹھیک ہے اور سارے بگوال دے سارے میرے ماسٹر ایک ٹیچر ہون دے سارے پدری پڑھان دے سارے تو بگوال دے سارے اللہ تعالی کتے زندہ ہونگے جے اگر زندہ نے باہیات نے تو اللہ تعالی انہوں نے ہور لمبی عمر دے اور صحت آلی دے اور ایمان آلی دے اور اگر فوت ہو چکے نے تو اللہ تعالی انہوں نے جنت دے ویچر اعلی مقام دے ٹھیک ہے پورے بگوال دو سارے سلام سارے انہوں میرا میرے مطرف سلام اور دعاوں ہم آستے عرض ہیں اور اس پروگرام کا اختتام ایک حدیث مبارک پر کرتا ہوں اللہ اکبر کبیرہ یہ میرے پاس کتاب ہے ایک بڑی پیاری یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی وسیعتیں یا نسیعتیں کہیں وسیعتیں کہیں تو یہ حضرت ابو برزا ابو برزا وہ ان سے مروی ہے ان سے کہ انہوں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو کہا کہ جی مجھے ایسا عمل بتائیں کہ جو میرے لیے نفع بخش ہو تو آپ نے پتا کہا اس کو کہا آپ نے فرمایا مسلمانوں کی جو راہ گزر ہوتی ہے عام دور افتو جہاں وہ چلتے آتے جاتے ہیں وہ ان جگہ سے ہر وہ تکلیف دے چیز جو ہے پتھر ہو گئے شیشہ ہو گیا اور ہڈیاں ہو گی کوئی اس طرح کی چیزیں راستے میں ہوں تو ان کو دور کر دیا کرو اٹھا لیا کرو یہی ایک بہت یہ منافع بخش کام ہے یعنی نیکی کا کام ہے ان کو کہتے ہیں نوبل ڈیڈ میں نے اپنی ایک نوبل ڈیڈ فانڈیشن بنائی تھی اور اس میں نیکی کے کام بہت سارے کی ہیں کر رہا ہوں یہ پروگرام بھی ایک وہی نوبل ڈیڈ کا یہ کہ یہ حصہ ہے لوگوں کی مدد کرنا اور بغیر کسی لالچ کی فری آف کاسٹ بے لاؤس خدمت اللہ تعالیٰ قبول فرمائے دعاوں میں یاد رکھیں اور الحمدللہ میرا دنیا میں پہلا نمبر ہو چکا ہے چودہ ہزار اور ایک سو اسی سے زیادہ ویڈیوز میں اپلوڈ کر چکا ابھی تک اور یہ سلسلہ جاری ہے خدمت کا جب تک اس سانس میں اس سانس ہے انشاءاللہ خدمت جاری رہے گی دعاوں میں یاد رکھیں فیماللہ